السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان الہیم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يأمركم ان تؤدل امانات الى اہلها وَإِذَا خَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِيدُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ السَّمِعًا بَصِرًا حضراتِ گرامی ابھی آپ کے سامنے سورة النساء کی ایک آیتِ کریمہ تلاوت کی گئی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حرداروں تک پہنچا دو یہ آیت کب نازل ہوئی جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانِ کعبہ کی چابی حضرت عثمان بن تلحس رضی اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ کعبہ کی چابی ایک امانت ہے یہ ان کا حق ہے زمانِ جاہلیت سے یہ ان کی ذمہ داری ہے کعبہ کی قلید برداری کے وہ لوگ ذمہ دار ہیں ان کا خاندان اس کا ذمہ دار ہے حقدار ہے لہٰذا ان کا حق ان تک پہنچا دو لہذا حضرات اس آیت کی روشنی میں میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپس میں بندوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں بنیادی طور پر زندگی میں ہر انسان پر دو حقوق آئید ہوتے ہیں ایک ہے اللہ کا حق دوسرا ہے بندوں کا حق دونوں حقوق اپنی جگہ بہت اہمیت کے حامل ہیں لیکن اخروی زندگی کو مد نظر رکھے آخرت کو مد نظر رکھے اگر دیکھا جائے تو حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے بندوں کے حقوق کا جو معاملہ ہے آخرت میں بڑا سخت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے رحم کرنے والا بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں بندہ جو کوتائیاں کرتا ہے جو کمی کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے اللہ چاہے تو بخش دیتا ہے اور قیامت کے دن بڑے بڑے عاسی خاتی نافرمان گنہگار بخش دیے جائیں گے لیکن انسان انسان کے آپس میں جو حقوق ہوتے ہیں اگر انسان انسان کا حق ادا نہ کرے دنیا میں اس کے حقوق پورے نہ کرے تو قیامت کے دن انسان پکڑے گا کیونکہ انسان جیسے اللہ معاف کرتا ویسے معاف نہیں کرتا انسان معاف کرنے کا حوصلہ اس کے اندر بہت کم ہوتا ہے اور اکثر انسانوں کے بارے میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ انسان انتقام پسند ہوتا ہے انتقام لینے کا بدلہ لینے کا جذبہ انسانوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے لہذا انسان بہت کم معاف کرتا ہے انسان کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے لہذا اس لیے اہمی چاہیے کہ انسان کے جو حقوق ہیں دنیا کے اندر وہ پورے پورے ادا کرنے کی کوشش کرے عام طور پر آپس میں جو حقوق ہوتے ہیں وہ تین چیزوں میں حقوق ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے انسان کی جان اور دوسرا ہے انسان کا مال اور تیسرا ہے انسان کی عزت و عبرو انہی تین چیزوں میں عام دور پر ہتلفی ہوتی ہے ہوتائی ہوتی ہے کمی ہوتی ہے لہذا شریعت کہتی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجد البدا کے موقع پر رشاد فرمایا لوگو تمہاری جان بڑی محترم ہے تمہاری جان بڑی محترم ہے اور تمہارا مال بھی محترم ہے اور تمہاری عزت و عبرو بھی بڑی محترم ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان کی مال کی اور انسان کی عزت کی بڑی اہمیت دی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر انسان یہ حقوق ادا نہ کرے تو قیامت کے دن بڑا ہٹا اٹھائے گا بھائیو چاہے آپ انسان کی جان پر حملہ کرو چاہے آپ انسان کی مال پر حملہ کرو چاہے آپ انسان کی عزت و عبرو پر حملہ کرو یاد رکھو قیامت کے دن آپ کو بڑی قیمت چکانی پڑے گی اگر انسان کو آپ تکلیف پہنچائے قیامت کے دن آپ کو بڑی قیمت چکانی پڑے گی بڑا خسارہ اٹھانا پڑے گا دیکھئے شہید کا کتنا ہنچا مقام ہے اس کے باوجود اگر وہ بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے قیامت کی دن اس کو معافی نہیں ہے پیارے نبی نے فرمایا شہید کا ہر گناہ معاف کیا جائے گا سوائے قرض کے دیکھئے ہم قرض لیتے ہیں قرض لے کے بندوں کا حق ادا کرے بغیر شہادت کی موت بھی مر جاؤ سب گناہوں کو اللہ معاف کرے گا مگر شہید کے وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے جو بندوں کی حقوق کو مار کے اللہ کے راستے میں شہادت کی جام پیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا میرے ساتھیوں بتاؤ مسکین کون ہے غریب کون ہوتا ہے غریب اور مسکین کون ہوتا ہے صحابہ نے کہا المسکین فینا ملا درحم لہو ولا مطا غریب آدمی مسکین آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ درحم و دینا ہے نہ مطا دنیا ہے نہ ساز و سامان ہے نہ جنگلات و جائدات ہے اس آدمی غریب ہے مسکین ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں میری امت کا سکھ سے بڑا غریب اور مسکین آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا یعطی بسولات و زکاة و سیام دھیر سارے نمازوں کی عبادت لے کر آئے گا دھیر سارے روزوں کی عبادت لے کر آئے گا دھیر سارے صدقہ و خیرات و زکاة کی رقم اللہ کے راستے میں دے کر وہ نیکیہ لے کر آئے گا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہوں گے نیکیوں کے ساتھ کسی کا حق مارا ہوگا پیارے نبی نے فرمایا پیارے نبی نے فرمایا ایک طرف تو بہت ساری نیکیوں کا ڈھیر لے کر آئے گا دوسری طرف یہ ہوگا کہ وہ کسی کو گالی دیا ہوگا کسی پر لانت کیا ہوگا کسی کو بدزبالی کیا ہوگا کسی کا مال لوٹا ہوگا کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کو دھوکہ دیا ہوگا کسی پر ناحت الزام لگایا ہوگا کسی کا ناحت خون کیا ہوگا کسی کو مارا ہوگا کسی کا کچھ کیا ہوگا اب کیا ہوگا ایک طرف نیکی آئیں اور ایک طرف حق تلفی آئیں اب اللہ تعالیٰ فیصلہ یہ کرے گا حق دار لائے ان سے آ کر کھڑے ہو جائیں گے قیامت کے دن حق دار ٹتار بن کے کیوں میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے قیامت کی حشر کی عدالت میں اب اللہ کیا کرے گا حق داروں کو حق دینے کیلئے یہاں قیامت میں نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ پیسہ ہے تو اللہ کیا کرے گا اللہ یہ کرے گا کہ اس کی نیکیوں کو ان حق داروں میں باٹ دو یہ جو نماز پڑا تھا اب یہ نماز اس کے نہ رہے یہ جو روجہ رکھا تھا روجہ کی نیکیاں اب اس کے نہ رہے یہ جو زکاة دیا تھا یہ زکاة کی عبادت اس کی نہ رہی اس کی ساری نیکیاں حق داروں میں باٹ دی جائے گی مگر نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی مگر قطار ختم نہیں ہوگی لوگوں کی لین حقداروں کی لین اور باقی ہیں پھر اللہ کیا کرے گا ان لوگوں کی گناہ مٹا کے اس کے خاتے میں ڈال دے گا اللہ حبت پر ان لوگوں کے گناہ نکال کے اس کے سر پر ڈال دے گا اب یہ آدمی پہلا نقصان ہے کہ پوری نیکیاں ختم دوسرا بڑا نقصان ہے کہ اور گناہ اس کے نام آمال میں ڈال دیے جائے کتنا بڑا خسارہ کتنا بڑا گھاٹا ہوگا قیامت کے دن اس آدمی کا جو دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتا حضرات حقوق کی ایک لمبی فہرست ہے حقوق کی ایک لمبی فہرست ہے اولاد کے والدین پر حقوق والدین کے اولاد پر حقوق شوہر کے بیوی پر حقوق بیوی کے شوہر پر حقوق رشتدار کے رشتدار پر حقوق پڑوشیوں کے پڑوشیوں پر حقوق طلبہ کے اساتیزہ پر حقوق اور اساتیزہ کے طلبہ پر حقوق ساس کے بہو پر حقوق اور بہو کے ساس پر حقوق حقوق کی ایک لمبی فہرست ہے اگر شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرے گا کل بیوی شوہر کا کارل پکڑے گی اگر بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے تو آپس میں ہر ایک کے حقوق کو اسلام نے مخرر کر دیا ہے لہٰذا ہم ہی چاہیے ان حقوق کو ادا کر کے قیامت کے دن کے گھاٹے سے بچے قیامت کے دن کے نقصان سے بچے عام طور پر دنیا کے اندر شیطان خود سے زیادہ اس کی خواہش ہوتی ہے میاں بیوی آپس میں اپنے حقوق ادا نہ کرے شوہر کو بیوی کے خلاف ورغلانا بیوی کو شوہر کے خلاف ورغلانا آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا کر کے شیطان ابلیس کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب میاں بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے نظر آتے ہیں جب میاں بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے نظر آتے ہیں یہ لڑائیاں کیوں آتی ہیں آپس میں جب یہ لوگ اپنے حقوق کو ادا نہیں کرتے اپنے حقوق کی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے لہذا حضرات اس لئے ہمیں چاہیے دیکھئے عورتیں اپنے حقوق کو ادا کریں عورتیں گھر کی عورتیں شوہر کی خدمت کریں عام طرق لڑائی جگڑے کہاں آتے ہیں شوہر کی خدمت بیوی نہیں کرتی اور شوہر بھی بیوی کا خیال نہیں کرتا بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کا خیال جیسے کرنا چاہے وہ ایسے نہیں کرتا ہمیشہ اپنی ماں کی بات ماننا ہمیشہ بیوی کے ننن کی اپنی بہنوں کی بات ماننا اپنے بھائیوں کی بات ماننا اور بیوی کا ایک خیال نہ رکھنا یہ شوہر کی غلطی ہے وہی بیوی کی بھی غلطی ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کی بات ماننا اپنی بھائی بہنوں کی بات مانتے ہوئے شوہر کی باتوں کو ٹھکرا دینا عام طور پر شوہر کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی میری خدمت گزار بنے میری ماں کی خدمت گزار بنے کیونکہ میری ماں بوڑی ہے بیمار ہے اس کا کوئی خادم نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میری ماں کی خدمت کرے اور کشیار عورت ہوتی ہے وہ جو شوہر کی کیا خواہش ہے اسے پورا کر کے شوہر کے دلوں کو جیت لیتی ہے آپس میں جو ساز بہوک کے جو لڑائیاں اور جھگڑے آتے ہیں یہ اسی وجہ سے آتے ہیں لہٰذا ہمارے ماں بہنوں کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھتے ہوئے چلیں آپس میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں یہ ایک دوسرے کے حقوق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں تو کبھی کبھی ساز کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ بہو میں جیسی چاہوں میں جیسی سمجھتی ہوں ایسی رہے یہ غلط بات ہے جو گھر کی بہو ہے وہ شوہر کی خدمت کی ذمہ دار ہے شوہر اس کا حاکم ہے شوہر کی خدمت کرنا اس پر فرض ہے لیکن اگر وہ ساز کی خدمت بھی کرتی ہے تو یہ اس کے لئے بڑی احسان مندی کی بات ہے یہ بڑی احسان مندی کی بات ہے عام تو پر کیا ہوتا شوہر کے بارے واللہ نے فرمایا شوہر جو ہے شوہر جو ہے ذمہ دار ہے حاکم ہے اس کا بادشاہ ہے بی بی کا بی بی کا حاکم ہے شوہر اب یہاں گھروں میں شوہر کی نجلتی شوہر کی ماں کی بات چلتی ہے تو یہ بھی عورتوں کی طرح سے ایک ظلم ہے تو اس لئے جو بھی ہیں حاکمیت کا درجہ اسلام نے شوہر کو دیا ہے لہذا شوہر کا حکومت گھروں کے اندر چلے گا کسے اور کا حکومت چلے تو یہیں سے حقوق کے پامالی ہوتی ہے یہیں سے نڑائیاں جھگڑے پیدا ہوتے تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ تم کس کس کی نافرمانی تم سے ہو گئی ہے کس کس کی حقوق ادایگی میں کوتائی ہو گئی ہے تنہائی میں بیٹھ کے ذرا سوچو کیا تم کسی کو کبھی گالی دیئے کیا عدیبت کیے کیا کسی کو دھوکہ دیئے کیا کسی کا مال ہڑک کیے کیا سوچو بیٹھ کے سب کے نام کی فہرست بناو اور ہر ایک سے معافی مانگ لو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کو قیامت کہا جاتا ہے فرشتے کے حاضر ہونے سے پہلے موت حاضر ہونے سے پہلے سب سے معافی مانگ لینا چاہئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نے کسی بھائی کے حق تلفی کیے ظلم کیا ہے کسی بھائی پر ظلم کیسے فی عرضی او علا اوشین اس پر اس کی بیعزتی کر کے یا کسی بھی شکل میں اس کی بیعزتی کیے فَلْيَدْحَلَّ الْمِنْهُ یَوْوَ الْقِيَامَةِ قیامت کے آنے سے پہلے بریوز ذمہ ہو جاؤ معافی مانگ لو دیکھئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر ظلم کرے اس کا تصور بھی نہیں ہمارے نبی کسی کو گالی دے اس کا تصور نہیں ہمارے نبی کسی کو مارے نہیں کبھی برا نہیں کہ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے چند دن پہلے انتقال ہونے سے چند دن پہلے آخری ایام میں ممبر پر کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں دیکھئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اینما انا بشر اے اللہ میں بھی ایک انسان ہو میں بھی ایک بشر ہوئے پاک پروردیگار پھر کہتے ہیں کہ فَإِيُمْ رِئِمْ مُسْلِمِنْ سَبَبْتُو سَبَبْتُو او جَلَقْتُو او لَعَنْتُو اے اللہ اگر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ اگر میرے زبان سے کسی مسلمان کی زلسلے میں بری بات نکل گئی اگر میں نے کسی کو گالی دی ہے اگر میں نے کسی پر لانت کیا ہے اگر میں نے کسی پر کوڑے برسائے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میرے کوڑے برسانے کو اس کے لئے تقلب کا ذریعہ بنا دے تقلب الہی کا میرے برا کہنے کو اس آدمی کے لئے رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے لیکن اللہ کے نبی بلا وجہ کسی کو برا نہیں بولتے بلا وجہ کسی کو کوڑے نہیں برساتے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اگر کسی کو برا کہ دیا ہے تو اس کے لئے رحمت کے حاصل کرنے کا وہ ذریعہ بنا دے ایک اور حدیث میں دیکھئے قیامت کے دن بے لاغ انسانس قائم ہوگا قیامت کے دن کیسا انسانس قائم ہوگا ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تُعَدُّنَّ الْحُقُوقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن دنیا میں ایک دوسرے کے حقوق اضاق کیے ہو یا نہ کیے ہو لیکن قیامت کے دن اللہ کے پاس بندوں کے حقوق ادا کرنا ہی پڑے گا کیسے ادا کرنا پڑے گا دیکھئے حَتَّى يُقَاذَ لِشَّاتِ الْجَلْحَائِ مِنَشَّاتِ الْقَرَانَا فرمایا کہ اگر سینگ والی بکری دنیا میں بے سینگ والی بکری کو مار دی تو قیامت کے دن جس کو سینگ نہیں تھے اسے سینگ دی جائیں گے اور کہا جائے گا کہ دنیا کا بدلہ لے لے دیکھئے جانوروں کے لئے جنت اور جہنم کچھ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کا انصاف اتنا بیلاغ ہوگا کہ جانور میں اگر دنیا میں دوسرے کا حق مارتا ہے دوسرے کو خون کرتا ہے قیامت کے دن اس خون کا بدلہ لیا جائے گا آج دنیا میں کتنے لوگوں کا خون کیا جا رہا ہے کتنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے کتنے لوگوں کے جان سے کھلوار کیا جا رہا ہے آج مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ سستہ ہو گیا ہے تو یہ سمام چیزیں حقوق ہیں قیامت کے دن صبح سے پہلا جو مسئلہ ہوگا وہ خون کا فیصلہ ہوگا لہٰذا حضرات یہ دوسرے کے حقوق کو ادا کریں جان کی مال کی عزت کی عبروں کی حفاظت کرنا ہماری جمعہ داری ہے اور مومن وہ اگر کسی کا حق اس کے پاس ہے تو مانگنے کی ضرورت نہیں مانگنے سے پہلے مومن دھونڈ دھونڈ کر دوسروں کے حقوق حق داروں کے حقوق ادا کر دیتا ہے مومن جو ہے مانگنے کی ضرورت نہیں حق داروں کے حقوق دھونڈ دھونڈ کر ادا کرتا ہے دیکھئے وہ مشہور حدیث ہم بار بار سنتے ہیں کہ تین بنی اسرائیل کے آدمی جنگل میں جا رہے تھے اچانک زوردار بارش ہوا آئی تینوں جان بچانے کے لیے ایک پہاڑ کے سراف میں غار میں جا کے چھپ گئے پہاڑ کے اوپر سے بڑا چٹان لڑکتا لڑکتا آیا اور جس غار میں ہو گئے تھے اس کے موں کو دہانے کو بند کر دیا اب باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا اب موبائل فون کا زمانہ لے کے کسی کو فون کر کے اس پتھر کو ہٹایا جائے اب پریشان ہو گئے تینوں یقین ہو گئے کہ اب مر جائیں گے بھوکے پیاسے لیکن تینوں نے اللہ سے اخلاص کے ساتھ دعا کیا تینوں میں سے ایک آدمی کی دعا یہ تھی دیکھیں کتنی اچھی دعا ہے اس نے کہا اے میرے اللہ اے پروردگار میرے پاس یہ ایک مزدور یہ ایک ورکر کام کرتا تھا اور یہ ایک مرتبہ ہوئے مزدور تنخاہ لیے بغیر چلا گیا اور اس کے تنخاہ جو ہے اس کا حق میرے پاس رہ گیا تو میں نے کیا کیا اس کے تنخاہ کو اس کے ذریعے سے بکریاں خریدا بکریاں خرید کے چھوڑ دیا اور بکریاں بڑھتی گئیں بڑھتی گئیں یہاں تک کہ ایک زمانے کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھائی زمانہ پہلے میری تنخاہ آپ کے پاس چھوڑ کر گیا تھا میری تنخاہ مجھے دے دو تو اللہ تو جانتا ہے میں نے اسے تنخاہ واپس کرنے میں ٹالمٹان نہیں کیا بلکہ میں نے کہا بھائی یہ میدان بھر کے جو بکریوں کا ریوڑ ہے یہ ساری بکریاں تمہاری لے جاؤ مزدور نے کہا بھائی میری تنخاہ تو بہت چھوٹی ہیں مگر بکریہ اتنی ساری میری کیسی ہو سکتی ہیں اس نے کہا بھائی زمانہ پہلے آپ اپنا تنخاہ جو چھوڑ کے گئے میں تنخاہ چھپا کے نہیں رکھا بلکہ بکریہ خرید کے چھوڑ دیا اللہ نے اتنی برکر دیا کہ آج وہ بکریہ میدان بھر گئی ہیں جاؤ لے کے جاؤ خوش خوش لے کے چلا گیا وہ آدمی غار میں بیٹھ کر اللہ کو وہ نیکی یاد دلایا کہنے لگا کہ اللہ اس کا حق میرے پاس تھا میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھا پورا حق اس کو واپس کر دیا اللہ یہ نیکی تجھے اگر پسند آئی ہے تو اللہ یہ پتھر کو ذرا ہٹا دے اللہ اتنا خوش ہوا جو پتھر کو ہٹا دیا اور تینوں باہر نکل گئے ہتانے کا مقصد یہ ہے اگر کسی کا حق ہمارے پاس ہے تو ہم اگر مومن ہیں دھون کر اس کا حق اس کے گھر تک پہنچائیں گے اگر لیکل منافق آدمی بے دین آدمی وہ کیا کرے گا گھنڈا گردی کرے گا حق مانگ نے آئے تو دبائے گا دبا کے بعد کرے گا سامنے والے کو دھمکی دے گا کیونکہ عام طور پر مزدور آدمی کمزور ہوتا ہے اور آخت آخت اور ہوتا ہے مزدور کے موں میں زبان نہیں ہوتی وہ کمزور اور مجبور ہوتا ہے دیکھیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم میرے پاس زمین کے جھگڑے لے کر آتے ہو اور تم میں سے کوئی آدمی مو مرا ہوتا ہے یعنی بات کرنے کا پاور اس کے پاس نہیں ہوتا حالانکہ زمین اسی کی ہوتی ہے اور دوسرا آدمی اس کے پاس بات کرنے کا ٹیلنٹ اچھا ہوتا ہے اور اتنا ٹیلنٹ کے جھوٹ کو سج بنا کر پیش کرنے کا ہنر اس کی زبان میں ہوتا ہے اور مجھے کیا معلوم اس کی چرب زبانی کو سن کر میں یقین کر لیتا ہوں اور زمین کا ٹکڑا اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں یاد رکھو اگر کسی کو میں نہ حق اس کی زمین دوسروں کی زمین اسے دے رہا ہوں تو زمین کا ٹکڑا نہیں جہنم کی آگ کا ٹکڑا اسے دے رہا ہوں معلوم یہ ہوا کہ اگر میری زمین آپ ہڑک رہے لائروں کی طاقت سے جج کی طاقت سے لشوت دے کر لنچم دے کر میری زمین آپ لے رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ زمین آپ کی نہیں ہے پھر بھی لائروں کی طاقت سے آپ لے رہے ہیں دنیا میں تو آپ لے لیں گے قیامت کے دن آپ وہ زمین مجھے لوٹائیں گے قیامت کے دن آپ اپنی نیکیوں کی شکل میں مجھے اس کی قیمت چکانا پڑے گا اس کی دینا پڑے گا تو لہٰذا حضرات اس لئے ہم یہ چاہیے کہ قیامت کے دن قیامت کے دن ظالم کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ اسے مظلوم معاف نہ کر دے ظالم کھڑے ہو کر دیکھتا رہے گا شاید اللہ تعالیٰ مجھے آج معاف فرمائے گا اللہ بولے گا آج میں تجھے اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ تجھ اس کا حق لیا ہے وہ مظلوم تجھے معاف نہ کرے گا جا اسے راضی کر لے اگر وہ تجھ سے راضی ہو جائے تو میں بھی تجھ سے راضی ہو جاؤں گا جا اسے منوا لے اگر مظلوم مان جائے گا میں بھی مان جاؤں گا تو یاد رکھو ہم لوگ جتنے نماز پڑھتے ہیں ہماری نماز ہم کو نجات نہیں دے سکتی ہمارے روزے ہم کو نجات نہیں دے سکتی ہمارا توبہ استغفار رو رو کہ اللہ کے پاس توبہ کرنے سے فائدہ نہیں جب تک کہ آپ جس کی زمین لے لے اسے واپس نہیں کرتے جب تک کہ آپ جس کی دولت لے لے واپس نہیں کرتے پیامت کے دن پل سیرات کا راستہ آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا پل سیرات کا راستہ تلوان سے زیادہ تیز ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا پل سیرات کے ایک جانب رشتے داری کھڑی ہوگی پل سیرات کے دوسری جانب امانت داری کھڑی ہوگی امانت داری کہے گی مطلب کیا ہے امانت داری کھڑی ہوگی کیا کہے گی یہ خائن بندہ ہے یہ دھوکہ باز ہے یہ دوسروں کا حق مار کیا ہے ایسا بندہ پل سیرات پر چل کے کٹ کٹ کے جہنم کلدر جلدر خات ہو جائے گا لہٰذا دوستو ہمیں ذمہ داری ہے ضرورت ہے کہ دوسروں کی حقوق اگر ہمارے پاس ہیں موت آنے سے پہلے موت کا فرشتہ حاضر ہونے سے پہلے ان کے حقوق کو ان تک پہنچا دو تب ہی چل کر تم کامیاب ہو سکتے ہو ورنہ ہماری عبادت ہم کو نجات دے نہیں سکتی بندوں کے حقوق بندوں تک پہنچاؤ آج دنیا کے اندر بندوں کے خون کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے بندوں کی جائیدات کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے نہ حق کسی کا خون لینا نہ حق کسی کو مارنا نہ حق کسی کی بیزتی کرنا نہ حق کسی کی تظریر کرنا نہ حق کسی کو ستانا نہ حق کسی کو دھوکا دینا نہ حق کسی پر غصہ کرنا نہ حق کسی پر ظلم کرنا یہ سب باتیں جو ہو رہی ہیں قیامت کے دن ایسے لوگوں کو بہت ہی بھاری قیمت چکانا پڑے گا دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو اور سننے والوں کو ایک دوسرے کو حقوق ادا کرنے کی تحفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت جو بھی لوگ یہاں ہماری باتیں سن رہے ہیں اللہ ان کی تمائیوں میں برکت عطا فرمائے ان کی زندگی میں صحت عطا فرمائے اللہ ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے حلال کھانے اور حلال کھانے کی تحفیق عطا فرمائے آنے والے بلاوں سے مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے اے اللہ ہم تمام بھائیوں کے درمیان اتحاد اتفاق پیدا فرمائے اے اللہ ہمارے درمیان جو بھی بھائی کے فیصلے ہوتے ہیں فیصلوں میں بھائی عطا فرمائے خیر عطا فرمائے اے اللہ بھائی کے فیصلے کرنے کی تحفیق عطا فرمائے اچھے فیصلے کرنے کی تحفیق عطا فرمائے آمین بارک اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم وآفر دعوان الحمدللہ رب العالمين